نمشکار دوستو گریب آدمی کی زندگی میں مہمان ایک تفان بن کر تشریف لاتا ہے سوکھی چائے پینے والا گریب آدمی اب چائے کے ساتھ کریم والے بسکٹ بھی پروسے گا اور ایف ڈی تڑوا کر مین کورس میں بنانا پڑے ایک پائیا پنیر اور بچے اکثر یہی ارداس کرتے کہ یہ بھیڑیا تھوڑا پنیر چھوڑے تو باقی ہم کھا جائیں سو گریب آدمی کے بینک بیلنس کو مدد نظر رکھتے ہوئے آج ہم بنائیں گے مفلس آلو جو بینہ بجٹ بگاڑے آپ کے پنیر کو ریپلیس کر دے گا دوستو سکھی سوہم ایک لور میٹل گلاس فیملی سے بلونگ کرتا ہے وچ مینز گریبی ریکھا سے ذرا سا اوپر اور امیری ریکھا سے کوسو دور بولے تو نو بینیفٹس برٹ ٹو مینی کمپلیکسز سو دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا ہم نے پیاس کو زیادہ نہیں بھونے ایک امیر گھر میں ہوئی تھی جو گھٹڑی بھر کر سپلائی کرتی تھی نئے دیکھنے والے سیکنڈ ہینڈ کپڑے ہم کتنے گریب تھے ہمارا باتروم بتا سکتا تھا کیونکہ امیروں کے باتروم میں ہوتی ہیں شیشیاں ہی شیشیاں جیسے کی مویسٹرائزر سنسکرین اور باڈی واش کا شامیانہ ہمارے باتروم میں تو صرف ایک ہی نیویا کی پچکاری والی شیشی جو شیمپو کی بوتل این آرائی مہمان چھوڑ گئے تھے اس میں ممی نے دھوکے سرسوں کا تیل ڈال دیا سو اب ہم آلوں کو ڈھک کر پکائیں گے اور انہیں میجر فلیور دیں گے ہینگ جیرے اجوائن اور کسوری میتھی کا دوستو امیروں کے باتروم میں بھلی ہینڈ واش ہوتا ہو پر میری ممی نے تو بچیوئی سابون کی ٹکیاں گوند کر سترنگی لکس بنا دیا ہارپک کے ڈبے کو چھوڑ کر ہر پلاسٹک کے ڈبے کو مانے کلیجے کے ٹکڑے کی طرح سمال کے رکھا اور گدوں کے نیچے جماعتی سندر تھیلیوں کی کلیکشن سو گچ کے گھر میں پچیس گچ تو کباڑی سلطنت کے خزانے کے لئے ریزرو تھا جس دن پاپا کوئی نٹ پیچ مانگ لیں موم ووڈ نیور میس اچانس ٹو سے دیکھیا کہ یہ حسینہ ایک دن کام آؤ گا جس ماں کو کبھی گہنے نہ جڑ سکے اس نے اپنا ٹوٹا چشمہ دھاکے سے جوڑ کر گھر بھر لیا اب ہم آلو کے اندر ٹماٹر اور ہری مرچ کو شامل کر دیں گے اور کچھ دیر تک یوں ہی میڈیم فلیم پہ بھونیں گے ہمارے گھر میں مٹھائی کا ڈبہ بھلی سال بعد آئے پر پونے دن میں مکا دیا جاتا تھا ایسے ڈبے فریج کے اندر نہیں فریج کے اوپر سٹور کیے جاتے ہیں جس میں سے تین رسگلے نکال کر اور ماں فریج کے ٹاپ شیلف کے کونے میں رکھ دیتی تھی اور اگلے دن ملتا تھا چائے کے ساتھ سپرائز اور جاتے مہمانوں کے دیئے نوٹ ممی پہلے ہی ضبط کر لیتی تھی اور ماں کا ایس بے ایک اکاؤنٹ ہوتی ہے اس کی علماری جس میں چھپے ہوتے تھے جگہ جگہ نوٹ اور چھوٹے نوٹوں کے لیے بڑے کپڑے اور بڑے نوٹوں کے لیے چھوٹے کپڑے جس سے کی چراتے وقت بچوں کی روح کاب جائے ہمارے یہاں کبھی رینیا صرف نہیں آیا ہمیشہ نو لکھا نہیں کالر چمکایا ماں لانڈری کرنے سے پہلے ہر شرٹ کو سونگ کر اس کی ویلیڈیٹی تیہ کرتی تھی کہ یہ شرٹ ایک دن اور پہنی جا سکتی ہے اور گریب لوگ ہوتے ہیں ڈونگی باباؤں کے پکے گرہک جو اندھ وشواس کے امید کے چکری بھی اس کبھی نکل نہیں پاتے سو دوستو ریسپی فنش کریں گے دھنیے کی گارنش کے ساتھ اور ساتھ میں ایکسٹرا کھٹاز کے لئے لائم ویج and thank you so much for following سکھی پیار دی پکھی